اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک ہیلتھ انشارنس کمپنی میں کام کرتا ہوں ای میل ڈیپارٹمنٹ میں ایز ایک کسٹمر سروس ایکزیکیٹیو تو میرا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کسٹمر پالیسی لیتا ہے ہماری کمپنی سے تو اس کو کسی بھی طرح کی کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے چاہے پالیسی کے ریلیٹیڈ چاہے اس کے کلیم کے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمیں میل کرتے ہیں اور میل کے دوارا ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو ان کی جو بھی کوئی ہوتی ہے اس کا آنسر کرتے ہیں کوئی کمپلین ہوتی ہے تو اس کو ریزول کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے چونکہ یہ ہیلتھ انشارنس کمپنی ہے میڈکل ہم کمپنی ہے جس میں ہم کیسلیز یا ریمبرشمنٹ سروس دیتے ہیں تو یہ کام جائز ہے کہ نا جائز ہے بس میں اتنی جان کا رجوع چاہتے ہیں یہ ہمارے باعث صاحب نے ایک سوال کیا ہے سوال آپ کے سامنے ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ سود سے جڑا ہوا ہے اس لئے آپ یہ سب کام بلکل نہیں کر سکتے ہیں تو سود کے تعلق سے اللہ کیلئے کیلئے رہوازے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر سود سے جڑا تو اس پر اللہ کی لانت ہو سود کھانے والا ہو یا کھلانے والا ہو یا سودی معاملات پر گواہی دینے والا ہو یا سودی معاملات کو درج کرنے والا ہو لکھنے والا ہو ان سارے لوگوں پر اللہ کی نویس ہم نے لانت بھیجی ہے اس لئے آپ یہاں کام کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہاں بھی معاملہ ہی ہوگا اس لئے آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جہاں سود کے ساتھ یا سود کھوروں کے ساتھ تعاون کی کوئی شکل بنتی ہے ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مدد نہیں ہونی چاہیے ان کا معاملہ بلکل الگ ہونا چاہیے اور ہمیں ان لوگوں سے بہت دوری بنا کے رکھنی چاہیے تو یہ آپ کے سوال کا جواب تھا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں